بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا كَذَا مُوسَى الْعَجَلَ وَسَارَ بِعَالِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ التُّورِ نَعْرَ صدق اللہ العظیم پہ جب پورا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے وقت مقرر کو نیٹے کو وہ دس سال ہے اور چلے اپنے آل کو لے کے مصر کی طرف آن آسا دیکھا معلوم کیا جانِ بِتُّورِ سے آگ کو آگ نظر آئی فرمایا اپنے آل کو ٹھہرو تم بے شک میں دیکھ رہا ہوں آگ کو شاید کہ لاؤں میں تمہارے پاس اس سے کوئی خبر راستہ ہم بھولے ہوئے ہیں پتہ چل جائے گا راستے کا یا کوئی انگارہ شولہ آگ سے تاکہ تم سیکھ لو سردی کا سامان جب موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے تشریف لے آئے آواز دی گئی وادیِ اے من کے سائڈ سے کنارے سے جانب سے اے من شاتی کی صفت ہے بیچ برکت والے مقام کے درخت سے یہ درخت عو سجا کا درخت تھا اندر سے آواز آئی اس جگہ سے اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں جو رب العالمین ہوں اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے جہاں سے بھی کہہ دے کہ میری ذات موجود ہے پہلا موجزہ یہ کہ ڈال تو اپنا ڈنڈا جو دائے ہاتھ میں ہے پہ جب دیکھا اس کو تو وہ حرکت کرنے لگا گویا چھوٹا سا سا ساپ ہے صرف تجربہ مقصد تھا لدی اور فیراؤن کو جب درانے کی بات آئی تو پھر صحبان و مبین کہا جاتا ہے اس وقت صحبان و مبین تھا لوٹے حضرت پیٹ دے کے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ڈر گئے اور یہ ڈرنا کوئی توحید باری تعالیٰ کے منافی نہیں ہے جاک کے جی ہم نے کہا کلنا معذوف ہے اے موسیٰ متوجہ ہو ڈر نہ کرنک من الامنین بے شک تو آمنین میں سے ہے کوئی تجھے مکروح چیز ناپسندیدہ چیز شر نہیں چھوئے دوسرا موجزہ داخل کر اپنا دائیں ہاتھ اپنے گریبان میں بائی بغل کے نیچے نکلے گا چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے برس وغیرہ ہو جو سفیدی کی بیماری ہوتی ہے وہ جسم سفید ہو جاتا ہے یہ وہ نہیں ہے ملا اپنی طرف اپنے بازو کو ڈر کی وجہ سے تُو ڈر رہا ہے پس یہ دو دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے پیراؤن اور اس کی جماعت کی طرف انہم کانو قومن فاسقین بشک وہ قوم ہے فاسق کافر حضرت نے فرما ہے رب میرے بشک میں نے قتل کیا ان سے ایک جی کو جب میں مصر میں تھا پھر مجھے در ہے کہ وہ مجھے اس کے بدلے قتل کر دیں گے اور میرا بھائی حارون وہ زیادہ فسی اللسان ہے بنسبت میرے پھر بیج اس کو میرے ساتھ معین مددگار معاون میری تصدیق کرے دعوے رسالت میں اور جو کچھ میں فیراؤن کے سامنے بیان کروں گا یعنی تیری توحیل بے شک ڈر ہے مجھے یہ کہ مجھے وہ جھٹلائیں گے اللہ نے فرما ان قریب ہم مضبوط کر دیں گے تیرے بازوں کو تیرے بھائی کی وجہ سے اور ہم کر دیں گے تم دونوں کے لیے غلبہ دلیل پھر وہ نہیں پہنچ سکیں گے تمہاری طرف ضرر پہنچانے کے لیے بے آیاتنا انتما ہماری آیات لے کے تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری تابداری کی ہے لے کے چلو تم غالب آوگے پھر سمجھنا بے آیاتنا جاؤ ہماری آیات لے کے باقی تم اور جنہوں نے تمہاری تابداری کی غالب رہو گے اس حباب آیاتنا پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری آیات لے کے گئے واضح کہنے لگے ما حدا اللہ سخر مفترہ نہیں ہے یہ جو موسیٰ لائے ہے مگر جادو ہے گھڑا ہوا اور ہم نے یہ بات اپنے پہلے اباؤ اجداد میں نہیں سنی ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرما میرا رب زیادہ جانتا ہے اس کو جو لائے ہدایت اس کی طرف سے میں اس کی طرف سے آیا ہوں اور اس کو بھی جانتا ہے جس کے لئے گھر کا انجام ہے میں شکشان یہ ہے کہ نہیں کامیاب ہوں گے کہا فرعون نے اے جماعت ما علمت لکم من الہ غیری نہیں جانتا میں تمہارے لئے کوئی معبود سوائے اپنے محامرے کا مانا یا خطیبانہ مانا عبرار ما علمت لکم من الہ غیری میں تمہارے لئے اپنے سوا کوئی معبود تصوری نہیں کر سکتا پھر جلا میرے لئے اے حامان مٹی پہ کچھی ہیٹے بنا ذرا پھر بنا میرے لئے کچھی ہیٹے بنا کے ان کو پکا پھر بنا میرے لئے مال شاید کہ میں جھانک کی دیکھوں موسیٰ کے معبود کی طرف اور بشک میں البتہ اس موسیٰ کو گمان کرتا جھوٹوں میں سے ماد اللہ وہ جو کہتا ہے کہ تمہارا مابود صرف اللہ ہے وَاسْتَكْبَرَ وَجُنُودُهُ جنود کا آتف استقبرہ میں ہوا پہ تھا یہ ہوا برائے تاقید آئیے تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکرونے زمین میں ناجیز طور پہ وَزَنُّوَنَّهُمْ مِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ اور انہوں نے گمان کیا کہ بے شک وہ ہماری طرف آخرت میں نہیں لوٹیں گے دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے پھر ہم نے پکڑ لیا اسے اور اس کے لشکروں کو پھر ہم نے انہیں پھینک دیا دریاء میں پھر دیکھ کیسے ہوا انجام ظالمین بمین مشرقین کے اور ہم نے بنایا ان کو قائدین امام کے دعوت دیتے تھے آگ کی طرف کفر اور ظلم اور قیامت کے دن وہ نہیں مدد کی جائیں گے اللہ کے حضاب سے نہیں بچائے جائیں گے اور ہم نے ان کے لیے چھوڑ دیا اس دنیا کی زندگی میں لانت رحمت سے دوری رحمت سے دوری اور قیامت کے دن وہ من المقبوخین کس سے ہوں گے روندے ہوئی اس سے ہوں گے اور دوسرا مینہ ان کے چہرے شکلے بگڑی ہوئی ہوں گی مقبوخین شکلے بگڑی ہوئی چہرے سیاں ہو جائیں گے یہ مقصد ہے ولیکن آتینا موسیٰ اور البتہ ہم نے موسیٰ کو دی کتاب یعنی تورات علیہ السلام کو بعد اس کے کہ ہم نے پہلی جماعتوں کو ہلاک کیا گزشتہ قوام متمردہ متمردہ قوم نو حود سالے لوت شعیب علیہ السلام بسائر یہ کتاب سے حال ہے درانے وہ انوار تھے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت شاید کہ وہ نصیت حاصل کریں سورہ قصص چل رہی ہے انشاءاللہ اللہ علیہ السلام سورہ قصص پوری کریں گے ربنا تقبل من اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کمت بجانب الغربی یہاں سے چلنا ہے بیان صداقت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ جانب غربی لیکن ہم دھیجنے والے تھے وہاں اور رسول نہ میرے لالے پیغمبر آپ جانب تور تھے جب ہم نے آواز دی بوسیٰ علیہ السلام کو یہ کیوں فرما فرما یہ سب کچھ ہم نے آپ کو بتایا آپ وہاں نہیں تھے آپ کے علم میں نہیں تھا تو آپ کی رسالت کی صداقت واضح ہے کہ ہم نے سب کچھ آپ کو وہی کے ذریعے بتا دیا یہ مقصد ہے لیکن رحمت ہے تیرے رب کی طرف ستا کے ڈرائے تو قوم کو جن کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے نہیں آیا شاید کہ وہ نصیت حاصل کرے عبدالسمی وغیرہ یہ بھئی بات علمی بات سمجھتے ہو لڑکے جن کا میں نام لیتا ہوں یا نہیں لیتا ہوں میں نے قبل اکا آیا میں بعد اکا نہیں آیا کیونکہ بعد میں اور اگر نہ ہوتی نہ ہوتی یہ بات کہ پہنچے گی انہیں مسیبت بسواب اس کے کہ آگے بھیجا ان کے ہاتھ ہونے پھر وہ کہتے ہیں رب ہمارے کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف رسول پھر ہم تعبیداری کرتے تیری آیات کی اور ہو جاتے ہم مومنین سے آگے جزا معذوف ہے لما ارس اللہ کام تجھے تھی ہم نے آپ کو آخری پہنبر بنا کی بھیجا کیوں بھیجا اعتماع عجد کیلئے بھیجا پہ جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے کہنے لگے کیوں نہیں دیئے گئے یہ مثل اس کے جو موسیٰ علیہ السلام دی گئے یعنی کتاب ایک ہی دفعہ یہ نجمن فنجمن کس طوار کیوں سوال پیدا ہوتا ہے ان کا زمانہ کہاں اور ان کا زمانہ کہاں جواب ہے وہ ان کے وڈیرے تھے ان کے کاموں پہ یہ راضی تو گویا انہوں نے بھی وہ کام کیا کہنے لگے یہ دو جادوگارہ ایک دوسری کی مدد کر رہے تورات اور قرآن اور کہنے لگے بے شک ہم ہر ایک کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں جو زیادہ ہدایت والی ہو برسبت ان دونوں کے میں اس کی تابداری کروں گا اگر ہو تم سچے کوئی اور لے آؤ پس اگر وہ جواب نہ دے تجھے جس طرح فاتو بسورت من مثل ہی ودو شہدا کم من دون اللہ انکنتم صادقی فائل لم تفعلو ولن تفعلو کاسم انج بیٹھا بیٹھنا اس طرح سارے بیٹھے کر الحمد سارے آپ الحمد اللہ پس اگر وہ آپ کو جواب نہ دیں دے بھی نہیں سکیں گے پس یقین کر لے بے شک وہ تابداری کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی اور کون زیادہ بھڑکا ہوا ہے اس سے جس نے اپنی خواہشات کی تابداری کی بغیر مرضی ہے بشک اللہ تعالی قوم ظالمین کی رہنمائی نہیں فرماتے اور البتہ تاقیق پیدر پیدر بھیجا ہم نے ان کے لیے بات کو پیدر پیدر بھیجا ہم نے ان کے لیے بات کو کیا مطلب قرآن مجید کو شاید کہ وہ نصیت حاصل کریں وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب یعنی ایک دفعہ نازل نہیں کیا پیدر پیدر جب ضرورت پڑھتی رہی وہ لوگ جن کو ہم نے تورات دی اس سے پہلے وہ قرآن کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پہ ہماری آیات تو کہتے ہم ایمان لے آئے ان کے ساتھ بے شک وہ حق ہے ہمارے رکھ کی طرف سے بے شک ہم اس سے پہلے مسلمان تھے یہ لوگ دیے جائیں کہ دو دفعہ تورات کے ساتھ ایمان پھر قرآن کے ساتھ ایمان بس سبب اس کے کہ انہوں نے سبر کیا اور ٹالتے ہیں اچھائی کے ساتھ برائی کو کوئی برائی کرے تو وہ اچھائی دیتے ہیں یا گناہ ہو جائے تو پھر نیکی کرتے ہیں یا مشرقوں کی مذہمت کو سن کے دعائیں دیتے ہیں یا شرق لا الہ الا اللہ کے ساتھ ٹالتے یہ سارے مفہوم ہیں اور بعض اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرج کرتے ہیں اور جب سنتے ہیں وہ بھی حیدہ باتوں کو عراض کرتے اس سے اور کہتے لَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ یہ سلام متارکت ہے یہ تخیہ نہیں ہے ہم نہیں تلاش کرتے جاہلوں کو مولا اسامہ مدد العالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے استاذ مطلب سمجھ نہیں آرے لَا جواب ہے کہ حضرت آنکھ کھولو عبارت ماذوف ہے لَا نَبْتَوِ سِعْتَ الجَاهِلِي لَا نَبْتَوِ سُعْبَتَ الجَاهِلِي لَا نَبْتَوِ سُعْبَتَ الجَاهِلِي حکیم سن لیں ہم تلاش نہیں کرتے جاہلوں کی صحبت کو میرے آقا علیہ السلام کتنی فکر کی ابو طالب کے بارے میں مسلمان ہو جائے آج بڑے لوگ ابو طالب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تحقیقی جو بات ہے کہ ابو طالب کوئی مسلمان نہیں ہوا اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہنا یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں ٹھیک ہے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں ابو جال کی ایمان پہ بھی لوگوں نے کتابیں لکھ دی بات ہوئے جو قرآن کہتے دیکھ اِنَّكَ لَا تَعْدِي مَنَّهْ بَبْدَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَاء بے شک آپ رہنمائی نہیں کر سکتے اس کی جس سے آپ محبت رکھتے ہیں عیسال الی المطلوب منظر مقصود تک پچانا لیکن اللہ تعالی رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے آپ راستہ دکھا سکتے ہیں عیسال الی المطلوب اللہ کرتا ہے اور وہ اللہ زیادہ جانتا ہے رہنمائی راست پہ چلنے والوں کو کہتے اگر ہم نے تابداری کی ہدایت کی تیرے ساتھ پہ نمبر ہم اچھ کے جائیں گے اپنے ملک سے لوگ ہمیں مکہ سے نکال دیں گے اللہ نے رد کیا کیا برا نہیں ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا حرم میں جو آمن والا آمن انزا آمن یجبہ علی سمر تو کل شئی رزقہ کھیچا جاتا ہے زمین کے کناروں سے مکہ کی طرف ہر چیز کا فل پطور رزق ہے ہماری طرف سے لیکن اکثر وہ جانتے نہیں ہیں وہ کترہ کھاتے ہیں کیوں بھئی ساتھ کیوں بھئی ویس کترہ کھاتے لیکن وہاں جاؤ تو ایک کیلہ مشکل سے کھا سکو گے ہر قسم کا فل بڑا آلہ بڑا ہوتا ہے اور کتنی ہم نے علاقی بستیاں میرے استاجی کا مانا آدمی جب پڑتا ہے نا تو استاد کی قدر نہیں ہوتی جب چھوٹا ہوتا ہے ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی جب اپنی عمر بڑی ہوتی ہے پھر قدر ہوتی پھر دعائیں نکلتی تخویف دنیا بھی کتنی علاقی امن بستیاں جو نازہاں تھی اپنی روزی پہ سمجھے میں کتنا زبردست مین بات رہ کتنی علاقی امن بستیاں جو نازہاں تھی اپنی روزی پہ پہ یہ ان کے ٹھکانے ہیں جو آباد نہیں ہوئی ان کے بعد مگر تھوڑے مسافر رہتے سرکش رہتے وَقُنَّا نَخْنُ الْوَارِسِينَ اور ہم ہیں وارث کوئی وارث نہیں کرنے والا بستی والوں کو اہل القرآن یہاں تک کہ بھیجے اس کی ام اصل میں مکت المکرمہ چونکہ ام القرآن ہے رسول جو بھیجے پڑے ان پہ ہماری آیات شریعت وَمَا كُنَّا مُحْلِقِ القرآن إِلَّا وَالُوَہا ظَالِمُونَ اور نہیں ہم بستی والوں کو حلا کرنے مالے مگر آل اس کے ظالموں پھر عملات کرتے ترغیب الالیمان اور جو کچھ دیا گیا تمہیں کسی چیز تھے تھوڑا ہے یا دیادہ ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے پس دنیا کی زندگی کا سمان ہے اور اس کی زینت ہے وَمَا اِمْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَعَبْقَا اور جو اللہ کیا آخرت کا ثواب بہتر بھی ہے زیادہ باقی رہنے والے کیا بھلا تم سمجھتے نہیں ہو محفوف والے عقل پہ جو میں تقریر کرتا سمجھاتا زندگی میں اس کو یاد رکھنا ہے کیا بھلا جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا وعدہ اچھا مومن پس وہ ملنے والے اپنے وعدے کو پہلا مومن دوسرا کافر پھر وہ قیامت کے دن حضاب پہ پیش کیوں میں سے ہوگا اور جس دن اللہ تعالی آواز دیکھا انہیں پھر کہے گا کہاں ہیں میرے شرکا جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ وہ شریک ہیں پارٹنر ہیں کہیں گے وہ لوگ جن پہ حضاب کی بات ثابت ہو گئی اے رب ہمارے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمرا کیا ہم نے ان کو گمرا کیا جیسا کہ ہم گمرا تے تبرانا علی کمبرات کا اظہار کرتے تیری طرف شرک اور کفر سے ما کانو یان آیا گدور وہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے شیعتین کی کرتے تھے خواہشات کی کرتے تھے اغوئینا اغوئینا ہم جناس الاشتقاق القامل کما اغوئینا جناس الاشتقاق النا کے سیرے میں فرق آگیا اور کہا جائے گا بلاؤ اپنے شرکا کو پھر وہ نے بلائیں گے پھر وہ نے جواب نہیں دیں گے اور دیکھ رہیں گے عذاب کو کہ کاش وہ رائے راز پہ ہوتے اور جس دن اللہ تعالی انہیں آواز دے گا پھر فرمائے گا کیا جواب دیا تھا تم نے رسول کو پھر مشتبع ہو جائے گی ان پہ خبریں اور جل ہو جائے گی ان پہ خبریں اس دن پھر وہ ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے کہ کیا جواب دیں پس بہرحال جس نے توبہ کر لی شرک اور گناہ اسے اور ایمان لے آیا اور عمر کی اچھے فاسا یکونو من المفلقین قریب ہے کہ یہ وہ ہوں گے کامیاب ہونے والوں میں سے رب تیرا پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے جو چاہتا ہے مَا کَانَ لَهُم اللَّ خِيَرَا ان کے مابودوں کے بھی کوئی اختیار نہیں سبحان اللہ وَتَعَلَى مَا يُشْرِقُون رب تیرا جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو ظاہر کرتے ہیں تبا تضا تو کنو یولنون اور وَاللَّ نہیں کوئی معبود سواء اس کے اسی لکی لئے تعریفیں دنیا میں اور آخرت میں اور اسی کی لئے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹا ہے جو تو توضیح تلوی پڑھ رہے اول و ثانیہ شروع شروع میں آتا ہے آگے کچھ توجیہات آتی ہے وہاں یہ ہے پیوتی لہو الحمد فی اولا واللہ ارشاد فرما دو پہ نمبر مجھے خبر دو نا اگر اللہ تم پہ رات کو کر دے ہمیشہ کیلئی قیامت کے دن تک من لہ ہن عیر اللہ کون ہے بابو سواء اللہ جو تمہارے پاس روشنی کو لائے کیا بلا تم سنتے نہیں ہو یعنی سمائے حق کہ رک جاؤ باطل سے ہمیشہ عبرار ہو جائے رات دن کون لے آئے اللہ سمجھانا چاہتے اشاء فرما دو پیغمبر کیا تم مجھے خبر دو یعنی خبر دو اگر اللہ تم دن کو ہمیشہ کیلئے قیامت کے دن تک کر دے رات ہی من اللہ ایر اللہ یاتی کم بلائیل کون ہے مابو سواء اللہ جو تمہارے پاس رات کو لے آئے کہ تم اس میں سکون آسل کرو افلا تم سرون کیا بھلا تم دیکھتے نہیں ہو وحاورے کا مہنہ ہے پھر جڑیوں کے تواف کیوں کرتے ہو جڑیوں کے تواف اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ بنایا تمہاری رات اور دن کو تا کہ سکون آسل کرو رات میں اور تا کہ تلاش کرو رزق اللہ کے فضل سے دن میں اور تا کہ تم شکر گزار بن جاؤ تب بھی بھی خربی جس دن اللہ تعالیٰ مشرقین سے پوچھیں گے بس فرمائیں گے کہاں ہیں میرے شرق جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا اور نکالیں گے ہم ہر امت سے گوا پھر ہم کہیں گے لے او اپنی دلیل کو پھر وہ یقین کر لیں گے کہ ان الحق للہ بشک حق اللہ کیلئے وَزَلَّ عَنُم مَا کَانُوا يَفْتَرُون زَلَّ مَا کَانُوا ما فائل ہے گم ہو جائے کہ ان سے وہ جو گھڑتے رہے تقبیر پہ دنیا بھی آئی کتنے رکوع ہو گئے کسر کرنی ہونی نا پھر بشک کارون تھا قوم موسیٰ علیہ السلام سے پس زیادی کی ان پہ پتھان مہنے کرتے پھر خوچ زیادی کی ان پہ اور ہم نے اسے دیا خزانوں سے وہ کہ بشک خزانوں کی چابیاں البتہ تھکا دیتی تھی جباد کو جو طاقت والی تھی بڑی جماعت بھی نہیں اٹھا سکتی تھی چابیاں جب اسے اس کی قوم نے کہا بھائی جی تکبر نہ کرو مشرف نہ بنو بشک اللہ محبت نہیں رکھتا تکبر کرنے والوں سے اور تلاش کر ظالم بیچ اس کے جو اللہ نے تجھے مال دیا آخرت کا گھر کوئی صدق کم بھی کر نہ بھلا اپنا حصہ دنیا سے جو دنیا کا حصہ یہاں رہنے دے آخرت کی تیاری کا احسان کر اللہ کی محلوق کی طرف جیسے اللہ نے تیری طرف حصان کیا نہ تلاش کر فساد کو زمین میں کیوں اللہ کا ضابطہ ہے کہ بے شک اللہ محبت نہیں رکھتے فسادیوں کے ساتھ نراض رہتے ہیں کہنے لگا نہیں سوائز کہ میں دیا گیا ہوں یہ مال علا علم اوپر علم کے میرے آن یہ وہ میں کمار ہوں کیا قارون کو پتہ نہیں کہ بے شک اللہ تعالی نے احلا کیا اس سے پہلے جماعتوں کو مفہول وہ کہ جو تھے زیادہ ساتھ اس سے بہتبار طاقت کے وہ کہیں نظر نہیں آرہے اور زیادہ تھے بہتبار جماعت کرنے مال کو یا زیادہ تھے بہتبار عدد اور جماعت کے دو مانے اور نہیں پوچھا جائے گا ان کے گناہوں کے بارے میں مجرموں سے اللہ جب احلاق کرے گا مجرم اس کو پوچھے گا کوئی نہیں یہ ہوتا ہے ایک سوال بطور تحقیق اور پوچھے گا جو وہ بطور ڈاٹنے کیوں گا تحقیق کیلئے نہیں پوچھے تم نے کیا تھا گناہ یا نہیں کیا پھر نکلا ایک دن اپنی قوم پہ کیسے نکلا فی زینتی اپنی زینت میں کہنے لگے وہ لوگ جو دیئے گئے تھے دنیا جو ارادہ کرتے تھے دنیا کی جندگی کا کہنے لگے ہائے کم بختی امار لیے مثل اس کے جو دیا گیا قارون کہنے لگے جو علم دیئے کہ جنہیں پتا تھا چیزوں کہنے لگے وَیْلَكُم برْبادی تمہارے لیے اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا السَّابِرُونَ یہ کلمہ نہیں دیا جاتا مگر صابر ہوں کو جو یہ کہتے اللہ کا ثواب آخرت کی زندگی قبر کا ثور جانا یہ بہتر ہے پھر آم نے داست دیا اسے اور اس کی حویلی کو زمین میں پھر نہیں تھی اس کی نہیں کوئی جماعت جو مدد کرتی اللہ کے سوا وَمَا قَانَ مِنَ الْمُنْتَسْرِينَ اور نہیں تا وہ انتقام لینے والوں میں سبو کی ان لوگوں نے جنہوں نے کل تمن نہ کی تھی کاش ہم بھی امیر ہو جائیں کارون کی طرح کہنے لگے وَئِ كَ أَن اللَّهُ جوائل قرآن کا معنی ہے وَئِ كَ أَن اللَّهُ ارے خرابی شارفی الدین معنی کرتے دیل بھی تعجب ہے وَئِ كَ اللَّهُ ارے خرابی دوسرا محن تعجب ہے بشک اللہ وسیع کرتا ہے جس کی لئے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کرتا ہے جس کی لئے چاہتا ہے بشریوں کے نظی کی مرقب ہے وَئ اور کَ اَن نَ سے اگر اللہ کا حسان ہم پہ نو تال بت اللہ ہمیں بھی دہست دیتا قانون کے ساتھ وَئِ قَالْنَهُ لَا يُفْلِقُ الْكَافِرُونَ میں استادی کا معنی معلوم ہو گیا معاورے کا معنی ویسے میں نے ارے خرابی یتاج تِلْقَدَّارُ اللَّا خِرَا بشارتِ اُخْرَوِي یہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ علماء دیوبند نظر آئے زندگی میں کریمہ نام گلستہ بوستہ یہ پڑھو اچھے طریقے سے اور ایسے بزرگوں کی کتاب شیخ سادی کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرو آدمی فقیر بن جاتا ہے اور علم پڑھنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ فقیری اور درویش ہی آجائے سم کچھ ہو تو پھر بھی درویش کچھ نہ ہو پھر بھی درویش علم کا اثر مقصد یہ کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کیا ہے وہ اپنی کوئی وراثت نہیں سمجھتے ان کی وراثت دین ہوتے دیکھنا اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو قاضی شمس الدین علیہ رحمت اس کا مصداق نظر آئے گی قاضی نور جربی نظر آئیں گے اور نوجوان مولاوی بندیالوی نظر آئیں گے اس کا مصداق آپ دیکھنا شاید کچھ نہ کچھ جلک اس فقیر پہ بھی ہوگی ہم بھی آپ کو فقیر درویش سمجھ دیکھنا یہ آخرت کا گرم بنائیں گے اس کو لوگوں کے لئے جو ارادہ نہیں کرتے تکبر کا زمین میں اور نہ فساد کا میرے جتنے استاد فوت ہو گیا اللہ کی کروڑہ ہار احمد ان کی میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں امان دیان سب اس کے مصداق میرے ملوانی والے دونوں استاد مولنا نور محمد فاظل دوبند اور استاد عبدال قدوس صاحب استاد المیراسیین اور صرفیوں کے استاد حصول فقہ کے فقہ سب اس کا پنڈی گے والے میرے استاد اور اگر آپ بھی کریں تو آپ کے بھی صاحب کا استاد سب اس میں نظر آئیں گے یہ آخرت کا گھر ہم نے بنایا ان لوگوں کیلئے جو ارادہ نہیں کرتے تکبر کا زمین میں اور نفساد کا والا عاقبت للمتقین اور اچھار جام متقین کے لئے ہے جو شرک سے بنتے ہیں تقزیب سے بنتے ہیں اشارت اخربی جو لا یاد کی کو لا الہ الا اللہ پس اس کے لئے بہتر ہوگا من ناب سببی ہے بس سبب اس کلمے کے تباک تضاد تفیل اخربی اور جو لا یاد شرک اور گناہ کو پھر نہیں بدلا دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہ نے برے عمال کیے مگر ان کے عمال کا کیونکہ جزا من جن سے عمل ہوتی ہے نیکی تو نیکی برائی تو برائی ساتھ ہاتھ کر دیں کتنی دیر تو میں دیکھ رہا میرے آقا علیہ السلام مکہ تل مکرمہ سے مدینہ منبر حجرت کر کے جا رہے بار بار دیکھتے مکہ کی طرح اللہ نے فرما جس ذات نے قرآن عطا کی ہے نا دوبارہ آپ آئیں گے اور فاتح بن کے آئیں گے عمرہ انشاءاللہ بار بار ہم کریں گے جب بھی جاؤ جدر حتیم ہے نا اس طرف یہ اگلی سے ایسے لکھ دو جس طرح میں لکھ رہو ایسے کلم سے نہیں ایسے لکھ دو انشاءاللہ بار بار آدمی عمرے پہ جاتا ہے بے شک وزہ جس نے آپ پہ قرآن کو تارا ہے لراد دک الہ مہاد البتہ تجھے لوٹانے والے مکہ کی طرف دوبارہ اور ہمارے وعدے کیا ہوتے ہیں فَرَدَدْنَا اُلَا اُمِّهِ كَيْ تَقَرْرَ آئِنُهَا اشاءاللہ باردو پہ نمبر میرا رب زیادہ جانتا ہے اس کو جو ہدایت لایا میں ہوں اور اس کو جانتا ہے جو کھلی گمرائی میں اس طرح تم ہو میرے لاللے پہ نمبر آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف قرآن اتارا جائے گا مگر رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے پس ضرور بھی ضرور نہ ہو تو مددگار کفار کے لیے اور ضرور بھی ضرور نہ روکنے پائیں تجھے اللہ کی آیات سے روکنے نہ پائیں یہ لوگ اللہ کی آیات سے اس طرح فیرون موسیٰ علیہ اسلام کو نہیں روک سکا یہ آپ کو نہیں لوگ سکے گی بعد اس کی آیات آپ کی طرف اتاری گئی دعوت دیتے رہی اپنے رب کی طرف وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور ضرور بِزرور آپ نہ ہو مشرقین میں سے آخر میں اللہ تو ہی دیان کرتے ہے لَا تَدْعُمَ عَلَّهِ ایسے بہنا کیا کوئی حاجت روا نہیں اللہ کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کوئی بگری بنانے والا نہیں اللہ کوئی لڑکیا لڑکے دینے والا نہیں اللہ کوئی زندگی و موت دینے والا نہیں اللہ کوئی صحت اور بیماری دینے والا نہیں اللہ کوئی خوشی اور غمی دینے والا نہیں اللہ کوئی سمی و بصیر نہیں اللہ علی عجویری ولی اللہ تے لیکن حاجت روا نہیں وہی ننتین چشتی عجویری اللہ کے سچے ولی تے لیکن حاجت روا نہیں شیخ عبدالقادر جلانی رہے محمود اللہ تعالی کیا تھے اللہ کے سچے ولی تے لیکن حاجت روا نہیں مشکل کشا نہیں لج پال نہیں کیونکہ لا الہ اللہ حضرت عزیر اللہ کے سچے پہ نمبر لیکن لا الہ اللہ حضرت تیسہ اللہ کے بندے پہ انبر نہ بیٹ ناجت روا کل شیئ حال اللہ وجہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اللہ کی ذات تفسیر ابن کسیر میں اوالہ لکھ لینا وجہ سے مراد نیک آمال ہے عرشد عقیم نیک آمال کو وجہ کیوں کہا ان کی وجہ سے آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آکھ کرو اس طرح کیا کرو اللہ کی طرف کیا ہوتا ہے ہر چیز علاق ہونے والی ہے مگر نیک آمال دوسرا مہنا مگر اللہ کی ذات لہ حکم اسی کا حکم تارین میں دنیا آخرت میں آخر میں آخرت میں آج کتنے رفوع پڑھ نے بفضل اللہ اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا وحب رب رحم ہما کما رب یانی صغیر رب رحم ہما کما رب یانی صغیر رب رحم ہما کما رب یانی صغیر بسم اللہ پتھان اور اور کئی لوگ آف اسکر صاحب میری والدہ مہترمہ اور کئی لوگ بیمار اللہ سب کو شفا عطا فرماؤ جتنے اسپطال اور گھروں میں اللہ سب کو شفا عطا اللہ ہماری مشکلات تکالیف کا حل صرف تیرے پاس ہے اللہ سہل لغور ناف الدنیا واللہ خیر اللہ سہل مشکلات الدنیا واللہ اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرماؤ جن کی نورین اولاد نہیں انہیں اولاد عطا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گنا معاف فرماؤ اللہ ہمارے اندر جو علتیاں ہدایت نصیب فرماؤ یا ربن آئے دن السراط المستقی اللہ اس مدرسے کو آسانی کے ساتھ چلا اے اللہ ہماری جو فرماؤ آمین یا رب آلم اللہ